اس لئے کہ صحیح بخاری کے روایت سنیں آپ کتنی سخت ہے اس معاملے میں صلح رحمی کے رشتوں کو باقی رکھنا اور رشتوں کو باقی رکھنے میں ملاقات ایک بہت اہم اور ضروری چیز ہے آئیے وہ کیا الفاظ ہے بیس کے الفاظ اس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا مخلوقات کو پیدا فرمایا اور جب وہ ان کی تقلیق سے فارغ ہوا جب اس نے مخلوقات کو بنایا انسان کو بنایا ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اور وہ رحم سے صلح رحمی رحم کے تعلقات کو جوڑے رکھنا خطہ رحمی رحم کے رشتوں کو توڑنا اسی سے لفظ آتا ہے تو رحم نے اللہ سے کہا کہ تیری پنہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے رحم نے کہا اللہ میں تیری پنہ مانگتا اور کیا تیری پنہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تم اس بات سے راضی نہیں رحم سے اللہ نے جواب دیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جس نے تجھے ملایا اسے میں بھی ملا دوں گا اور جس نے تجھے خطا کیا توڑا تو میں بھی اپنا رشتہ اسے خطا کرلوں گا رحم نے اللہ سے فریاد کی ایک روایت میں رحم عرش کے نیچے لٹکتا ہے ایک روایت میں الفاظ یہ بھی کہ رحم نے ایک مرتبہ اللہ کے پاس جا کے فریاد کی اور فریاد کر کے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے رحم نے کہ کہا اللہ کہ میرے تعلق سے کیا یہی معاملہ ہے تو اللہ نے کہا کیا تو اس پر مطمئن اور خوش نہیں ہے کہ جس سے جس نے تجھ سے باقی رکھا اپنا رشتہ تو اس سے میں بھی اپنا رشتہ باقی رکھا اور جس نے تجھے توڑا سمجھے رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں پیدائشی ننیالی اور ددیالی یہ رحم کے ہیں اور پھر نکاح سے ایک رشتہ بنتا ہے تینی خسم کے رشتے ہو دنیا میں ایک پیدائش سے بنتا ہے ننیال اور ددیال پیدا ہو گئے تو آٹومنٹیکل یہ دادہ ہے اور ایک رشتے بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں شادی سے اور شادی سے جو رشتے بنتے ہیں اس کو ان لوز بولتے ہیں انگلیش کے اندر ہے نا مطلب سالہ وہ بھائی ہوتا ہے بردر ان لوز ہوتا ہے سسٹر ان لوز لیکن وہ ظاہر چاہتے وہ رشتے الگ ہوتے تھوڑے سے قسم لیکن وہ بھی رشتے ہوتے ہیں جس ساس و سرماموب جیسے ہوتے ہیں لیکن وہ پیدائش کی وجہ سے نہیں رشتے کی وجہ سے ہوتے ہیں سمجھ رہا تو رحم نے فریاد کی تو اللہ نے کیا فرمایا کیا تجھے جیس پسر نہیں جس نے اس سے باقی رکھا رشتہ میں اس سے اپنا رشتہ بہا ہو جس نے تجھے توڑا میں بھی اس سے جو اپنا رشتہ توڑ لوں گا تو رحم نے عرض کیا میں راضی ہوں اس چیز پر اگر یہ ہے میرا مقام تو میں راضی ہوں اس چیز پر تو اے میرے رب تو اللہ نے فرمایا اے میرے رب میں راضی ہوں تو اللہ نے فرمایا سمجھ لو میں نے تجھے یہ دے دیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے قرآن کی آیت بھی تلاوت کی اگر صحابہ سے کہا تمہیں یقین نہ ہو تو یہ آیت بھی پڑھ لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47 کے آیت میں رباویس پڑھی جس کا ترجمہ یہ اور تم سے یہ بھی بائید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین فساد ورپا کروں گے اور رشتی ناتوں کو توڑ ڈالوں گے بائید نہیں کہ جب تمہیں اللہ حکومت دے دنیا میں تو کیا یہ کام کروں گے ایک تو زمین فساد دوسرا کام رشتوں کو توڑ ڈالوں گے تو رحم مطلب رشتوں کو جڑے رکھنا ضروری ہے تو یہ دوسرے حق دار ہے ہماری زیادہ